اسلام علیکم نمستے کیم شو سسی کر سامین دیسی لیمے خوشحام دید سامین آج کا ہمارا موضوع ہے بگ بوس اصل میں کون اداکار ہے کیا آپ لوگوں کو پتائے جو بگ بوس میں جس کا نام ہے بگ بوس چاہتے ہیں وہ ہے کون وہ کون سا اداکار ہے آپ لوگ ضرور دیکھتے ہوں گے ہر سیزن کو مگر آپ لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ یہ باری اور سرولی آواز کس کی ہے سامین بارتی ریالیٹی شو بگ بوس نے گزشتہ کئی برسوں سے کروڑوں لوگوں کو اپنا گروہ ویدہ بنا رکھا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شو کے دوران بگ بوس چاہتے ہیں کہ گونجدار آواز کس کی ہے بارتی ٹی وی کے کامیاب ترین ریالیٹی شو بگ باس آواز کا گیارہوہ سیزن شروع ہو چکا ہے اور کروڑوں لوگوں نے اس کے گروہ ویدہ ہے شو کے ار سیزن میں کردار بدلتے رہتے ہیں کبھی کبھار تو اس کے میزدوان بھی تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن ایک آواز کبھی نہیں بدلی اور وہ ہے بگ بوس کی شو کے شائقین بگ بوس چاہتے ہیں کہ آواز سے بہت زیادہ مانوز ہے اور کہی برسوں تک اس راز پر پردہ بڑھا رہا کہ یہ آواز آخر ہے کس کی آخر کار اس راز سے پردہ ہٹی گیا ہے یہ آواز ایک غیر معروف صداکار عطل کپور کی ہے کیا آپ لوگ جانتے ہیں عطل کپور کون ہے یہ وہی عطل کپور ہے کبھی کبھی اس کی آواز آپ کو ڈسک اوری میں بھی جو ہندی ہے جس میں ٹرانسیٹ کی ہے وہاں بھی اس کی آواز آپ کو سنائی دی گی پچاس برس کے عطل کپور بگ بوس کے پہلے سیزن سے ہی منسلک ہے بگ بوس کے گھر میں عطل کپور کا ایک الگ کمرہ ہے جہاں سے وہ گھر والوں کے حرکتوں پر نظر رکھتے اور انہیں ادایت جاری کرتے کہا جاتا ہے کہ بگ بوس کے گھر میں رہنے والے کئی افراد نہ صرف عطل کپور سے مل چکے ہیں بلکہ ان کے ساتھ اچھا خاصا وقت بھی گزار چکے ہیں عطل کپور نے دوہزار بارہ میں اپنے فنی سپر کا آغاز کیا لیکن یہ بات بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بارت سمیت ان ممالک میں بھی جہاں اندی اور اردو سمجھی جاتی ہے وہ کہی بالی ہڈ فلموں حالی ہڈ فلموں کی کامیابی کی وجہ بھی بنے ہیں کیونکہ انہوں نے کہی سپر ایروز کے مقالموں کو اندی میں ڈالا ہے ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہے تو ہمارا چینل دیسی لیب ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ انجوائے کرتے رہے شکریہ